یاد رکھو ایک مسئلہ سمجھا کرو جو مسائل منسوس ہیں یعنی قرآن میں ہیں یہ حدیث مبارک میں بازے موجود وہاں ائمہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور نہ ائمہ اس میں اجتہاد کرتے ہیں ائمہ اجتہاد ان میں کرتے ہیں جو مسائل منسوس نہیں ہیں اب ائمہ اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے وہ گھر سے نہیں گھڑتے جیسے آج کل نئے مجتہاد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں لا حدیث دیں بات کو سمجھیں مثال کے طور پر اس دور میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپریشن ہو تو اس کو خون دینا پڑتا ہے بلٹ دینا پڑتا ہے اب یہ حضور کے زمانے میں تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا نہ بلٹ تھا نہ بلٹ چیک ہوتے تھے نہ گروپ دیکھا جاتا تھا نہ بلٹ ٹرانسفر کرنے کی کوئی طریقہ اقار تھا تو اس وقت تو نہ ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں مل سکتا تھا نہ حدیث میں اب مجتہد اجتہاد کریں بھی کیا کریں خون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اب انہوں نے اجتہاد کیا قرآن کی روشنی میں کہ جس بچے کو مثلاً ماں باپ میں جھگڑا ہو گیا بی بی کو طلاق ہو گئی اب وہ کہہ میں دودھ نہیں پلاتی بچے کو تو اب صاحب بات ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ دودھ بلانے کے لئے کہ دیال کے انتظام کرے گا دودھ بلانے والی رکھے گا اجتہ پر جیسے میرے آقا نے خود بی بی حریمہ سعادیہ کا دودھ بیا ہے بی بی حریمہ سعادیہ آپ کی والدہ تو نہیں تھی آپ کی والدہ بی بی آمنہ تھی تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ماں کا حق ہے کہ دودھ بلائیں اور اگر ماں انکار کر دے تو لابی بات ہے کسی دوسری عورت سے بھی دودھ بلائے جا سکتا ہے تو اگر دوسری عورت کا دودھ بچے کے اندر جا سکتا ہے اور اسی دودھ سے ہی تو خون بنتا ہے تو متہجین نے اجتہاد کیا کہ خون دینا بھی جائے سے اگر دودھ دینا جائے سے تو خون دینا بھی جائے سے کیونکہ خون تو دودھ سے ہی بنے گا اس کو کہتے ہیں اجتہاد اور استمباد کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ نکالیں اپنی طرف سے نہیں گھڑتے وہ موسیقی